اس عدبت کہانی کو اکبار مورتے مورتے سنائے جاتا ہے کہانی گنپت کی ہے جو کونکن میں مہاراش میں رہتا ہے سمندر کے کنارے اور وہاں پر ایک کھیت میں کام کرتا ہے گریب گھر کا گنپت ہے تو بارش کے دنوں میں مونسون کے دنوں میں جب دھان کھیتوں میں لگایا جاتا ہے تو گنپت بھی ایک چھتری نمہ ٹوپی پہنتا ہے اس کو یرلا کہتے ہیں کونکن میں اور اس ٹوپی کو پہن کر کے رائس ٹرانسپلانٹ کرتا ہے پر اس کی بڑی اچھا ہے گنپت کی کہ ایک دن میں ممبئی جاؤں کیونکہ ممبئی جو ہے وہ جادو نگری ہے تو گنپت ایک ٹوپی لیتا ہے کونکن سے اور سیدھا ممبئی پہنچتا ہے اب وہاں پر روزی روٹی کے لیے کیا کریں تو ایک ہوتل میں جاتا ہے اور ہوتل والا اس کو ایک باورچی کی نوکری دیتا ہے تو یہ رہا ہے ککس کیم باورچی کی کیم کچھ دن بعد گنپت وہاں کا ایک لوکل نیتا بن جاتا ہے اور یہ ہے ایک نیتا جی کی ٹوپی پر اس کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے کر کے اپنا خود کا ویعاپار شروع کریں تو گنپت ایک دکان کھولتا ہے اور اس کی دکان اچھی چلنے لگتی ہے اور یہاں پر گنپت ہے بلکل ایک چوکون ایک ویعاپاری کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور مرچنٹس کیپ وہاں پر جو باجو کی بلٹنگ ہے اس میں ایک دن آگ لگ جاتی ہے فائر برگیڈ والے آتے ہیں گنپت کو بھی لگتا ہے کہ میں کچھ ساماجک اپیوگتہ کا کام کروں تو اس کی اچھا ہوتی ہے فائر برگیڈ میں داخل ہونے کی تو گنپت پرانی ٹوپی کو لیتا ہے چند اس کے اندر نئے موڑ ڈالتا ہے اور اس طرح سے ایک نئی ٹوپی بلکل فائر برگیڈ والی ٹوپی بن جاتی ہے جو فائر برگیڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بلکل سپیشل ڈیزائنر ٹوپی پہنتے ہیں جس میں پیچھے ایک چونچ ہوتی ہے جو ان کی ریڈ کی ہڈی کو بچاتی ہے اس پائن اس کے بعد میں گنپت کی بڑی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پولیس فورس میں جوئن ہو اور وہ اپنی پرانی ٹوپی کو لیتا ہے اس میں چند موڑ ڈالتا ہے اور ایک طرح کی تکونی سندر ٹوپی بناتا ہے آپ نے اگر کوئی بی بمبئیا فلم دیکھی ہو تو اس میں جو پولیسمن ہے وہ ہمیشہ اس طرح کی تکونی ٹوپی پہنتا ہے اس کو ایک پانڈو کیپ کہتے ہیں پولیسمنس کیپ اب گنپت کو بمبئی آئے بہت تن ہو گئے ہیں اس کی اچھا ہوتی ہے واپس گھر جانے کی اس بار وہ ناؤ لے کر کے واپس کونکن کی طرف جاتا ہے پر ناؤ ایک توفان میں پھنچ جاتی ہے اس کا اگلا حصہ پچھلا حصہ اور جو تکونہ بریج ہے وہ تینوں ٹوٹ جاتے ہیں ناؤ کے چتھلے چتھلے ہو جاتے ہیں اور ناؤ سمندر میں ڈوب جاتی ہے پر خوشی کی بات یہ ہے کہ گنپت کو تیرنا آتا ہے اور وہ بہت ہوشیار بھی ہے تو کچھ دیر تیرتا ہے اور بعد میں اس کو ایک لائف جیکٹ مل جاتی ہے اب گنپت لائف جیکٹ پہن کر کے سیدھا اپنے گاؤں پہنچتا ہے